پھر دوس مارکیٹ پہ کیسے وہ بیٹی عورت کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے کسی عورت کا دل نہیں کرتا وہ چار دیوار اسے باہر آئے الکل معصوم ساتھ دو سال کا ان کا بچہ ہے ادارہ اگر آپ اچھے کمنٹس نہیں کر سکتے تو بورے بھی نہ کریں اسلام علیکم ناظرین سپارک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان محمد سروت ناظرین میں اس ٹائم یہاں پر موجود ہوں لیبرٹی مارکیٹ میں یہاں پر میں گزر رہا تھا میری ملاقات ہماری ایک بہن سے ہوتی ہے جو کہ اس قدر محنت کر رہی ہیں اور ان کی آنکھوں میں کوئی رنچ نہیں ہے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ آہیر کیا وجہ ہے کونسی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پر کام کر رہی ہیں ان کی تھوڑی سٹوری جانتے ہیں پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم اللہ علیکم کیسی ہیں آپ تبیہ ٹھیک ہے آپ جی اللہ کو شکر میں نے بھی دیکھا یہاں سے گزر رہا تھا بلکل ننہ سا محسوم سا بچہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ یہاں پر مات سیل کر رہی ہیں کیا وجہ ہے بس بھائی ایک تو مہنگائی اتنی ہے دوسرا مکان کا کرایا بجلی کا بل گیس کا بل یہ سارے خرچے بھائی پورے نہیں ہوتے گھار میں گزارا نہیں ہوتا ہزبین رکشہ چلاتے ہیں وہ بھی کرایا پانچ سو ڈیلی کا ان کو دینا پڑتا ہے تو اس میں سے پانچ سو وہ گھار لے آئے تو انسان بچوں کا دودھ لے اپنا خرچہ کرے سبزی لے کیا کچھ کرے اس لیے گزارا نہیں ہوتا کسی عورت کا دل نہیں کرتا وہ چار دیواری سے باہر آئے ٹھیک ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں کیا ہے کیا نہیں ہے ہم اپنے دل سے نیت صاف کر کہ یہاں پہ حلال رزق کمانے آتے ہیں اور ہماری بس یہی ریکویسٹ ہے اگر کوئی مجھے سن رہا ہے دیکھ رہا ہے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا رہا ہمارے لیے کچھ دے نہیں سکتے دعا کر لے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا گھار دے ٹھیک ہے مجھے صرف اپنا گھار مل جائے اور کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے صرف چار دیواری چاہیے آپ نے یہاں پر بینشن کیا کہ آپ یہاں پر کام کر رہی ہیں لوگوں سے آتے ہیں لوگوں کے رویے کیا ہوتے ہیں کیونکہ آپ تو محنت کر رہی ہیں تو جب ہم محنت کرتے ہیں اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے لیے تو لوگوں کے رویے کیا ہوتے ہیں اور وہ پھر کیا گزرتی ہے دل پر لوگوں کے رویے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کی عزت اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے بھائی اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت نے اپنی عزت خود خراب کی ہوئی ہے اس دنیا میں دس فیصد عزت دار ہیں اور نبی فیصد آپ خود ہی دیکھ لیں پھر دوس مارکیٹ پہ کیسے وہ بے جو عورت کو یہ زیب نہیں دیتے ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے کہ میں کہتی ہوں میرے پاس تو بھی کنجائش نہیں ہے میرے پاس ستنی کنجائش آتی ہوتی تو میں کہیں پہ شاپ لگا کر بیٹھ سکتی بے شک مانگ کر کھا لیں ٹھیک ہے بکھے سوچ ہیں سوائے اپنے حضمن کے کسی اور مارد کا دل میں خیال نہ لیں اگر آپ نے اپنی آخرت سمارنی ہے اس جہاں میں اگر آپ کو مشکلات آ رہی ہے اللہ اپنے پیاروں کو ہی عزمائش دیتا ہے ہم باہر نکلتے اپنی محنت کے لئے تو خدا رہا میری بہنیں جو ادھر میں نے بہت دیکھے سار پہ دوبٹے نہیں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے دل میں مجھ سے بھی وہ زیادہ عزت دار ہوگی لیکن جو معاشرے جو دنیا کے سامنے ہیں وہ تو ان کے مطلب کردار پہ ہر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے ناظرین یہاں پر میں ایک بات ایٹ کرنا چاہوں گا بلکل معصوم سا دو سال کا ان کا بچہ ہے لیکن ان کا ایک ہی بات ہے کہ ہم محنت کر کے کما رہے ہیں لوگ ہیں وہ پھر بھی ہمیں اس قدر عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور یہ تو محنت کر رہی ہیں تو اس میں ان کا کیا قصور ہے تو کیا شکوہ ہے کوئی گلا ہے آپ ہمیں گلا کسی سے بھی نہیں ہے بھائی گلا تو ہم نے جو بھی کیا اپنے ساتھ عورتوں نے خود دی کیا آپ دیکھیں کہ ہم زیادہ دیر ادھر کام نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم زیادہ دیر کام کریں تو ظاہر سی بات ہے جن کا دھندہ ہوتے ہیں جو کام لیتے ہیں کرواتے ہیں دیتے ہیں وہ ہمیں اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ عزت دار کو تو کسی کی غیر مرد کی نظر بھی پڑ جانا بوری ہے وہ وہی پہ مار جاتی ہے اس لئے تو ہم زیادہ ساتھ آٹھ بجے کے دورانی کام کرتے ہیں اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو معاشرے میں گندگی پھیلی ہوئی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے آپ نے بتایا آپ کے شوہر رکشہ چلاتے ہیں کتنا وہ ان کا رکشہ کا کرایا ہے کیسے گزر بسر ہو کیسے رہے آپ ان کا مل کے ساتھ دے رہی ہیں تو یہ کیسے گزارہ کیسے ہو رہا ہے آپ کو کیا ضرورت پڑی آپ نے کیا سوچا کہ میں یہ ماز کھیل کرتی ہوں اور ان کا سپورٹ کروں بس بھائی جب میں نے اپنے ہزبینٹ کو دیکھا کہ وہ پریشان رہتے ہیں گھر میں جب لے آتے ہیں کوئی سہولت نہیں ہوتی نہ کوئی فریض جی مطلب کوئی بھی سہولت نہیں ہوتی نہ واشنگ مشین دیکھتی ہوں وہ جو لے آتے ہیں وہ اتنا مشکل سے کھانا بھی پورا ہوتا ہے ہمارا تو میں نے سوچا چاہے دن میں سو آجائے دو سو آجائے محنت تو ہوگی نہ اپنے کسی کے گھر میں کام کیا کرے انسان بچے ساتھ ہوتے ہیں آگے سے سوائی کرتی ہو وہ پیچھے سے تمہارے بچے گاند پھیلا دیتے ہیں کسی کے بچوں کے ساتھ کام بھی نہیں کر سکتے محنت بھی نہیں کر سکتے دوسرا کرونا وارس کی وجہ سے لوگ ویسے بھی ڈرے ہوئے کتنے بچے ہیں آپ کے میرے دو ہیں بھئی آپ کے دو بچے ہیں اور آپ نے بتایا کہ ہسپنٹ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب یہ آپ لوگوں کا جو گزر بسر ہو رہا ہے آپ اس سے خوش ہیں یا آپ کی کوئی فریاد ہے تو آپ ذرا وہ بتائیں اور اگر آپ کے ہسپنٹ کا کوئی نمبر ہے جو مخیر حضرات ہیں اگر آپ سے وہ رابطہ کریں تو وہ کیا ہونا چاہیے بھئی شکر الحمدللہ اللہ تعالی جس حال پہ رکھے شکر کرنا چاہیے تو میں بس یہ ہی کہوں گے کہ جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں خدارہ اگر آپ اچھے کمیٹس نہیں کر سکتے تو برے بھی نہ کریں کسی کا دل نہیں کرتا وہ چینل پہ ہے یا کسی کے سامنے اپنے فریاد کیونکہ سننے والا تو راب کی ذات ہی ہے اور دینے والا ہی راب کی ذات ہی اللہ تعالی ہی دے تو پوری انسان کی پار جاتے ورنہ نہیں پوری ہو سکتی ٹھیک ہے اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو میں ان بھائیوں کو نمبر دے دوں گی کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو خوشی سے دے میں زبردستی بھی نہیں لے ندر جو خوشی سے دے گا وہ ہمیں لگ بھی جائے گا بس یہی گزارش ہے آپ نے میری بہن کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی ہماری مدد کرنا چاہتا ہے یہ محنت کرنا چاہتی ہیں یہ مانگ نہیں رہی یہ اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہیں یہ محنت کر رہی ہیں اور خدارہ آپ لوگ جو ہیں ایسی جو ہماری بہنیں باہر نکلتی ہیں محنت کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے آپ ان کی حمد بنیں ان کا سہارا بنیں نہ کہ ان کے اوپر درنگی والی نظرے دال کے بیٹھ جائیں میری بہن کے نمبر جو ہیں ہم آپ کے ساتھ سکرین کے اوپر شیئر کر دیں گے خدارہ اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے رابطہ کریں آپ ہماری پوری ٹیم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم ان کی آواز بنیں گے اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کی سٹوری ہے جس کی مدد ہو سکتی ہے تو آپ لوگ خدارہ ہمیں بتائیں ہم ان تک بھی پہنچ گے اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد سروت کو دیجئے اجازت اللہ حافظ